پیارے دوستوں مفتی سلمان عزاری صاحب کو لے کر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مفتی سلمان عزاری صاحب کو آج کچھ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا لیکن کچھ عدالت نے مفتی سلمان عزاری صاحب کی پولیس ہی راست تین دن کے لیے اور بڑھا دی ہے یعنی مفتی سلمان عزاری صاحب تین دن پولیس کی راست میں اور رہیں گے اس کے بعد پھر کوٹ میں ان کو پیش کیا جائے گا پھر اس کے بعد فیصلہ آئے گا لیکن دوستو مبتی سلمان ازاری صاحب کی طرف سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ تمام حضرات تمام ان کے چاہنے والے سانتی بنائے رکھے اور مبتی سلمان ازاری صاحب کیلئے خاص طور پر دعا کرے دوستو مبتی سلمان ازاری صاحب کو لے کر گزرات ایٹی ایس نے بیان دیا ہے وہ بیان آپ سن لیجئے اس کے بعد ایک اچھا سا کومنٹ جرور کر دینا مولانا جو ہیں یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس بیگراؤنڈ کے بارے میں کچھ سوشل میڈیا پہ ایک صوفی کنکہ آسوسیشن کانکہ آسوسیشن کانپور کے محمد کاؤسر صدیقی جو ہیں انہوں نے بھی ایک کچھ سٹیٹمنٹ دیا اس کا بھی ہم نے کاؤگنیجنس لیا کہ ان کا یہ کچھ اور باہر کے کچھ ٹیرر اورگنیجیشن کے ساتھ ان کا آسوسیشن ہے یہ صوفی کے آپ بات کر رہے ہیں کاؤسر حسن محمد کاؤسر حسن ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہی سٹارٹلنگ ہے انہوں نے تو بڑے سپیسیفک طور پر کہا ہے کہ یہ ایک طرح سے ساماجی کھوگرے پیدا کرنے کے ہر کام کو بڑھاوہ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو گجوائے ہند کا ایجنڈا ہے اس کو پروپوگیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ کتنا سیریسٹی لے رہے ہیں آپ اس میں جی ہم یہ اس میں اس کے پیچھے کیا سچائی ہے یہ ہم ان کے پیچھے کی جو ہے وہ چیزیں ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اس پورے ان کا جو یہ ٹرسٹ ہے ان کے ان کا جو فائنینشل ان کو جو فائنینسنگ ہے اور ان کی فائنینسنگ کے بعد ان کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کے ٹرسٹیز ہیں ان سب کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آگے کی کاروائی کی جائے گی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جانچ صرف بھڑکاؤ بیان تک سیمیت نہیں ہے اس کے علاوہ جو ان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں ریڈیکلائزیشن کو پرموٹ کرنے کے یا پھر ٹررسٹ ایکٹیوٹیز جو ہیں اس کو انڈیریکٹلی سپورٹ کرنے کے وہ سارے جو ماملے ہوں اب جانچ کے دائرے میں ہیں یہ جس ٹرسٹ سے جڑے ہوئے تھے اور کیونکہ یہ ایک اس افنس میں ایک ایکٹیوزڈ ہیں تو ان کے ان کی باقی سبھی پرانی ایکٹیوٹیز اور ان کی ٹرسٹ کی ایکٹیوٹیز اور ان کے جو ٹرسٹ کی فائننسنگ ہے ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کریں یعنی ابھی جو سیکشنز ہیں اس میں اور بہت سارے جو سٹرنجنٹ دھا رہے ہیں وہ بھی آئیڈ ہو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے کے انویسٹیگیشن میں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں اور سب آگے کے انویسٹیگیشن کی جو چیزیں باہر آئے گی اسی پر پتہ لے گا یہ سب ہمیسا انویسٹیگیشن کا یہ بھاگی ہوتا ہے جو انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آتی ہم ان کو آگے اگر سیکشن ایڈ کرنا ہوگا